یہ میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا کہ یہ جو ملزب ہے یہ فورچ شیڈل میں تھا یہ بلکل خلط ہے ملزب فورچ شیڈل میں نہ کبھی رہا ہے نہ اس وقت ہے سو یہ اس کو میں کلریفائی کرنا چاہوں گا دوسری بات یہ جو گاڑی ہے یہ بھی میں نے میڈیا میں دیکھا کہ یہ دو ہزار دس میں چھینی گئی تھی اور ایک چھینی گئی گاڑی اگر وہ ہمارے سی آروں کے ریکارڈ میں ہے تو وہ کیسے پورے پنجاب میں پھر رہی تھی تو یہ بھی آپ کو میرا فرض ہے بتانا کہ آپ اپنے پنجاب پولیس پہ ٹرسٹ کیجئے یہ گاڑی دو ہزار دس میں چھینی گئی تھی دو ہزار گیارہ میں ویدن مانس یہ ریکاور ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ سکرداری میں تھی مالک نے سکرداری پہ اس کو لیا تھا اس کے پاس سکرداری کے ڈاکومنٹس تھے آپ لوگوں نے ایک اور تصویر بھی دیکھی ہوگی جہاں بھی سیٹسی ٹیم کے اس میں کیمرے میں وہ نظر آتی ہے کہ پولیس وادے نے اس کو روکا تھا یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت اس پہ اوریجنل نور پلیٹ لگی ہوئی تھی اس کے پاس سکرداری پہنٹس تھے اور تیسا جو اس میں ملزم تھا وہ اس کا آریجن تو کی طرف جاتا ہے لیکن اس کی پیدائش اور اس کا سارا کچھ یہی پنجاب کا ہے اور وہ کسی بھی پنجاب کے شہری سے اچھی پنجابی بولتا ہے سو گاڑی پہ لاہور کا نمبر تھا بندہ پنجابی بول رہا تھا جتنا وہ کانفیڈنٹ ہے اور جتنا کانفیڈنٹ لی اس کو وہ کرتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سو میرے چاہم میں یہ جو میڈیا کی سپیکولیشنز زیادہ تھی اس میں حقیقت کوئی تھی میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا رہا کہ ہمیں کام کرنے دیں وہ جو ڈیلے ہو جاتی ہے یہ جو میڈیا پہ چیزیں چلتی ہیں اور سپیکولیشنز چلتی ہیں اس کا ہمیں بہت نقصان ہو جاتا ہے اور ہمارا ٹائم